مہاماری کے دوران آندولن چونکہ رک گیا تو وہ ختم ہو گیا ہے آندولن ختم نہیں ہوا ہے اور جن لوگوں نے اس آندولن میں نائنصافی صحیح گرفتاریاں سہیں پولیس کی لاتھیاں سٹن گرانیٹ ان میں سے بہت سارے لوگ یہاں اکٹھا ہیں ان کے پریواروں کے لوگ یا بتلانے کے لیے کہ ان سے وہ ڈرے نہیں ہیں سرکار تو ہر اس بات کو ہر اس ویکتی کو اور اس آندولن کو دیش توڑنے کا کہتی ہے جو اس کی نیتیوں کے آلوچنا کرنے والے ہوئے ہیں دیش دراصل وہ لوگ توڑ رہے ہیں جو دیش کے لوگوں کو دو الگ الگ حصوں میں بانٹ رہے ہیں جیسا یہ سرکار کر رہے ہیں کرشی قانون رد ہوا تو بہت سارے لوگ اب مانگ اٹھا رہے ہیں کہ C.E.A. کو بھی رد کیا جائے N.R.C. کو رد کیا جائے روڈ جام کرنا تو ایک بہت پرانا طریقہ رہا ہے آندولن کا اس کے بارے میں پچھلے سال سے ایسے بات ہو رہی ہے جیسے پہلی بار شرجیل امام نے ہی بات کی ہو روڈ جام کرنے ہم سب چھاتر آندولنوں میں رہے ہیں اور سڑک جام کرنا اپنی بات پر زور ڈالنے کا سرکار پر دباؤ ڈالنے کا کہ وہ دیکھے ایک پرانا طریقہ رہا ہے اس وقت میں موجود ہوں پریس کلب آف انڈیا میں سی اے پروٹش کو ہوئے دو سال پورے ہو گئے ہیں اسی کی یاد میں پریس کلب آف انڈیا میں پریس کا آیوجن کیا گیا بہت سارے لوگ اس میں شامل ہوئے جس طریقے سے جامیا اور ایمیو پر ہنسا ہوئی پولیس کی طرف سے کئی سارے سٹوڈنٹ کو مارا پیٹا گیا اس دباہ مدیور بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر اپورو آناد ہم ان سے جاننے کوشش کریں گے سر دو سال بیٹ گیا سی آندونن کو تو ابھی ایک پریس کانفرنس آئیوجن کی گئی اس پر آپ کیا سوچتے ہیں آگے کیا پلان ہوگا آگے کیا یوجنہ ہوگی یہ تو نہیں کہا جا سکتا لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ پریس کانفرنس اس چیز کو یاد دلانے کے لیے کہ جا رہی ہے کہ سی اے کا مسئلہ زندہ ہے اور سی اے کے مخالفت بھی زندہ ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مہاماری کے دوران آندولن چونکہ رک گیا تو وہ ختم ہو گیا ہے آندولن ختم نہیں ہوا ہے اور جن لوگوں نے اس آندولن میں نائنصافی صحیح گرفتاریاں صحیح پلس کی لاتھیاں سٹن گرینٹ ان میں سے بہت سارے لوگ یہاں اکٹھا ہیں ان کے پریواروں کے لوگ یا بتلانے کے لیے کہ ان سے وہ ڈرے نہیں ہیں تو یہ ایک ایک طرح سے ایک سنکلپ بھی ہے کہ یہ جو بہت بڑی نائنصافی کی گئی ہے یعنی بھارت کی ناغرکتہ کو سامردائک آدھار پر پریبھاشت کرنے کے کوشش اس کا ویروت جاری رہے گا لیکن سرکار لگتار کہتے رہی کہ آندولن دیس توڑنے کا آندولن تھا سرکار تو جیسا یہ سرکار کر رہی ہے اس میں یہ کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کا اس دیش پر کم حق ہے تو یہ خود دیش کو توڑ رہی ہے اس لیے اس کا یہ کہنا بہت یہ آسے آسپد ہے کہ جو لوگ آندولن کر رہے ہیں وہ دیش کو توڑ رہے ہیں بے تو دراصل دیش کو جو جوڑنے والی بات ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس پر جوڑ دے رہے ہیں سر کرشی قانون رد ہوا تو بہت سارے لوگ اب مان اٹھا رہے ہیں کہ سی اے کو بھی رد کیا جائے نارسی کو رد کیا جائے تو آپ کیا سوچتے ہیں کیا سرکار بیک فٹ پر جائے گی اور اس کو واپس لے گی دیکھیں سرکار ہم جنتہ کا کام ہے سنگھرش کرنا دباؤ ڈالنا آپ کسی آندولن میں کب سفل ہوں گے کب نہیں ہوں گے آپ کی مانگ مانے جائے گی یہ آپ کے سنگھرش کے علاوہ اور دوسری چیزوں پر بھی نیر بھر لیکن اس کا عرد یہ نہیں کہ آپ سنگھرش کرنا بند کریں گے تو کسان کسانوں سے جڑے ہوئے قانون واپس لے گئے یہ بہت اچھے بات ہے لیکن یہ ایک بلکل دوسری لڑائی ہے اور اس لڑائے کو اور لمبا چلانا ہوگا اور اس میں لوگوں کو اور بڑی تعداد میں شامل کرنے کے کوشش کرنے سر جس طریقے سے کسانوں کا آندولن چلا روڈ جام کر دیا گیا سرجیل امام نے بھی وہی بات کری تھی کہ چکہ جام کرو تب بات مانی جائے گی لیکن سرجیل کو قید کر لیا گیا اور کسانوں کی جیت ہوئی سرکار جھکی دیکھئے روڈ جام کرنا تو ایک بہت پرانا طریقہ رہا ہے آندولن کا اس کے بارے میں پچھلے سال سے ایسے بات ہو رہی ہے جیسے پہلی بار شرجیل امام نے ہی بات کی ہو روڈ جام کرنے کے ہم سب چھاتر آندولن چھاتر آندولنوں میں رہے ہیں اور سڑک جام کرنا اپنی بات پر زور ڈالنے کا سرکار پر دباؤ ڈالنے کا کہ وہ دیکھے ایک پرانا طریقہ رہا ہے لیکن اس کو اس طرح سے پیش کیا گیا جیسے کہ یہ کوئی ایک بہت بڑی آتنکوادی گتیوی دی ہونے والی تو یہ تو ایک جان بوچ کر اس طرح سے پیش کیا گیا جیسے کسانوں نے بھی جب سڑک پہ ڈیرہ ڈالا تو انہوں نے کوئی ہائیوے جام نہیں کیا ہائیوے کو پوری طرح سے بند کر دیا پولیس نے کسانوں نے نہیں کیا شاہین باغ میں بھی کوئی راستہ جام نہیں ہوا وہ ایک طرف بیٹھے تھے پولیس نے راستہ بند کر دیا تو اس چیز کو لوگوں نے دیکھا لیکن یہ سرکار ہندووں میں یہ پرچارت کرنا چاہ رہی ہیں کہ مسلمان اور دوسرے لوگ لگاتار ان میں بادہ ان کے جن جیون میں بادہ پہنچا رہے ہیں اور یہی طرح اپنے گڑگاؤں میں بھی سنا تو یہ صرف ویروت کی بات تو نہیں ہے کہ مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے تو وہ سڑک جام کر دیتا ہے ہائیوے جام کر دیتا ہے یا گری منتری تک نے کہہ دیا تو یہ بات تو ایک خاص شیطانی نیت سے کہی جا رہی ہے اس کو سارے لوگ جانتے ہیں سر اب یہاں گروگرام کی بات آگئی تو منوحلال خٹر جی نے کہا کہ کھلے میں نماز سہن نہیں کی جائے تو آپ کسے دیکھتے ہیں میرے خیال میں اگر ایک سبیہ دیش سبیہ راجعے کے مکہ منتری ہوتے تو وہ یہ کہتے کہ کھلی نماز پر جو گنڈا گردی ہو رہی ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی تو الٹا کہا کہ نماز برداشت نہیں کی جائے گی اس سے آپ ان کے نیت سمجھ سکتے ہیں اور ان کو سمجھ سکتے ہیں کہ گنڈا گردی برداشت کی جائے گی لیکن نماز برداشت نہیں کی جائے گی دوسرے کہ کھلی جگہوں کا استعمال بھارت برش میں کوئی گیر قانونی نہیں ہے جو چیز قانون کے خلاف نہیں ہے شانتی ویوستہ بھنگ نہیں کر رہی ہے وہ کھلی جگہ پر کی جاتی رہی ہے کی جا سکتی ہے جس کی جانکاری قانون اور ویوستہ قائم رکھنے والی سنستہ کو اور گڑگاؤں میں پولیس اور پرشاسن کی سہمت اسے ان کے انومت اسے پہلے ایک سو جگہوں پر پھر سنتیس جگہوں پر نماز ہو رہی تھی تو اس کا جواب پولیس کو دینا ہے کہ اس نے جن سنتیس جگہوں کو چنہت کیا یا نماز ہو سکتی ہے بعد میں گنڈوں کے سموہ کے کہنے کے بات کیوں ہاتھ پیچھے کھچھے اور خود مکہ منطر نے جو پہلے کہا تھا بعد میں صرف ایک سموہ کے اپدرہو کرنے کے بات انہوں نے یہ وقت تب کیوں دیا بہت شکریہ پروفیسر اپوروان نے دیت تھے جنہوں نے کہا کی یہ مردانہ کمزوری اور اس سے متعلق تمام پریشانیوں کے علاج کا مرکج سنشائن ہرپل چڑی بوٹیوں سے تیار کردہ آئیر وی دک دو فون کر کے اپنے گھر منگوائے ڈیلیوری کے بعد آن لائن اور کیش دونوں طرح کر سکتے ہیں پیمنٹ تکمیلی اہم مدد مدد پر پاپ کوئی ہنگامہ نہیں شور شراب نہیں ٹی وی چینلوں کی طرح لڑائی جھگرہ نہیں اور نہ ہاتھا پائی دیش کے ساتھ میں ہم بات کریں گے ملک کے بنیادی اشیوز پر انسانی حقوق پر عالم اسلام کے مسائل پر اقلیتوں دلیتوں اور آدھی واسیوں کے ساتھ ہونے والے ظلم پر اور ان تمام اشیوز پر جسے مین اشیوز میڈیا میں جگہ نہیں دی جاتی ہے پینلش کے طور پر ہمارے ساتھ جڑیں گے ہندوستان اور دوسرے ملکوں کے تجزیہ نگار دانش وران جرنلش قلم کار وکالہ علماء سماجی کار قرآن سیاستدان اور مختلف امور کے ماہری سنجیدہ گفتگو باوقار انداز پرسکون ماحول اور صرف مدے پر بات ملہ ٹائمز کے پرگرام کی ہوگی یہی خاص پہچان ملہ ٹائمز کے یوٹیوب فیس بوک ٹویٹر اور دوسرے پلیٹ فارم پر دیکھئے ایک ساتھ لائف سو موار سے جمعہ تک رار آٹھ بجے میرے ساتھ یعنی شمس تبریس قاسمی کے ساتھ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ ملہ ٹائمز کی خبر پڑھنے سننے اور دیکھنے کے لیے گوگل پلے سٹور سے ایپ ڈاؤنلوڈ کریں یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں چار زبانوں میں نیوز اردو ہنڈی انگریز بنگلہ آپ ایپ پر ملہ ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو ضرور کریں ٹویٹر اور انسٹرگرام پر بھی ملہ ٹائمز کو فالو کریں ملہ ٹائمز کی سٹوریز حاصل کرنے کے لیے ٹیوی گرام اور وارٹس اپ پر براہر آپ ہمارے ساتھ جور سکتے ہیں ہمارے کام سے آپ مطمئن ہیں تو اسے جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں اس ٹیوی پر دکھ رہے اور ڈسکرپشن میں دیئے گئے آکاؤن نمبر پر ملہ ٹائمز کو اپنی رقم بھیج سکتے ہیں اگر آپ کے علاقے کا کوئی معاملہ ہے آپ کی مسائل کو میڈیا میں جگہ نہیں دی جاری ہے تو ہمیں ایمیل کریں یا واتس اپ پر میسیج کریں ہم اٹھائیں گے آپ کی عواز ملہ ٹائمز مطلب مظلوموں کی عواز نفرت کے خلاف چنگ فردی خبروں سے نجات www.miller times platform